اے ایمان والو اللہ کو بکسرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو اللہ سبحانو تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد تسبیح تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسرت سے اس کا ذکر کیا کریں یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے یعنی صبح کے دو فرض ہیں شام میں تین فرض ہیں تو ہر فرض کی ایک حد ہے رمضان کی روزے فرض ہیں تو ایک مہینے کے فرض ہیں پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے یعنی اگر غفلت برتو ہاں اقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النساء میں فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹھے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رو یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہے کہ اس کیفیت میں ذکر نہیں کرنا یا لیٹ کے نہیں کرنا ضرور بیٹھو یا قبلے کی طرف روح کر کے بیٹھو یا بابضو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے عوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں پر کیا فرمایا وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلَةً صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں فرشتے بھی اہلِ ایمان کے لئے دعائیں کرتے ہیں وَالَّذِيُسَلِّيَا لَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وہی ہے جو تم پر صلاحات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تو یہاں اہلِ ایمان کو خطاب ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو غور سے سنیں یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا اس سے منع کر رہا ہوگا تو یہاں پر اُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَفِيرًا صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرًا كثیرًا بہت کسرت سے اللہ کو یاد کیا کرو کسرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو اور خاص طور پر تسبیح تحلیل تحمید تکبیر مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک ناپاک بے وضو اور جمبی بھی کہہ سکتا ہے اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے مثلا اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو دوڑا ٹائم ہے نہانے میں پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے اسی طرح استغفراللہ کہہ سکتا ہے تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے یعنی ذکر کسیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے یعنی صرف quantity میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی quality اچھی ہو quality اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے دل سے کیا گیا کسیر کا opposite قلیل ہوتا ہے تو قلیل ذکر کونسا ہے جو منافقین کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں یعنی زبان سے اوپر اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے اور دوسرے لفظوں میں کسیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صبح شام کے عذکار کرے نمازوں کے بعد ذکر عذکار کرے اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا یا مخصوص عذکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے لیکن ذکر کسیر اس کے برعکس کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقعے کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی بیٹھے ہوئے بھی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک افرٹ کرنی پڑتی حالی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکم پر پڑھنے میں آپ کو کوئی افرٹ بھی نہیں کرنے صرف زبان ہی لانی ہوتی ہے اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسپلن کے لیے پابندی لگایا تھی کہ کم از کم سو دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے کم از کم سو دفعہ سمان اللہ پڑھنا ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سو دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی یا آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے اتنا تو منمم کریں ہی یعنی اپنے آپ کو پابند کریں کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے یا فلان اور فلان کام آپ کی to do لسٹ ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو گئے اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا ہاں میں کروں گی کروں گی تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے سو دفعہ دو سو دفعہ کچھ بھی لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑھنا چاہیے اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے امام ابو عمر ابن السلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں قرآن مجید میں آتا نا وَضَّاقِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَضَّاقِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا یعنی وہ پھر کیا ہے یعنی کتنا کرے کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے ثابت شدہ یعنی جو اپروون ہیں سنت میں موجود ہیں تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کسرت سے ذکر کرتے ہیں وَصَبِّحُوْهُ بُقْرَةً وَعَسِيلَةً اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لئے جائز نہیں یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا آپ دیکھیں کہ شیطان جہنہ وہ انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے کوئی نہ کوئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جن کو وسوسے کہا جاتا ہے اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا کسی نہ کسی درجہ پر سورة قاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہوا نَا عَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یا شیطان کی ڈالی یا نجاست ہوتی اب اس کا توڑ کیا ہو کیا آپ انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے جیسے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں آپ کے کپڑوں پر گرد و بار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں جھٹک دیتے ہیں بس وسوسوں کو جھٹکتے چلے جائیں ان کو ٹھہرنے نہ دیں دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی تصویح بیان کریں کہ اللہ تعالی یہ جو بری خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں تو تصویح اس کا علاج ہے تصویح اس کا انٹیڈوٹ ہے اور پھر خاص طور پر بکرتم و اسیلہ پہلے پہر اور پچھلے پہر دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں بکرہ کا لفظ جو ہے یعنی عام طور پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت کے بکرہ کہتے ہیں اس کو یوں ڈیفائن کیا گئے اور اسیلہ جو ہے اثر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے یعنی قبل تلوء الشمس و قبل غروبها سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے اور سبحوہ میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز اثر بھی لیا ہے تو ذکر کے بعد تصویح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا دیکھیں آیت کے پہلے اس سے بھی کہا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کسرہ سے ذکر کرو تصویح اس کے اندر شامل ہے لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا وسبحوہ یعنی تصویح کرو اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے یعنی تصویح کی خاص فضیلت ہے یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے اور کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کوئی ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تصویح نہ کریں تو تصویح اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تصویح کا زیادہ اچھا وقت یا مناسب وقت صبح اور شام ہے کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص وزیلت رکھتے ہیں صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے اور والاسر اسر کے وقت یہ اللہ نے قسم کھائی ہے ادھر فجر کی والفجری والایال ناشر اور ادھر اسر کی والاسری ان الانسان الابیخوز وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور اسر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے انسان خسارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے لوز کر رہا ہوتا ہے ایک چیز ہاتھ سے چھٹ رہی ہوتی ہے تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی خاص طور پر اللہ کو یاد کرو ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا یہ ذکر اس کے دل کو سٹریندھن کرتا ہے اس کو قوت عطا کرتا ہے اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نین کا آپ کے اوپر خاص طور پر راتیں آج گل بہت چھوٹی ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر خاص طور پر اگر آپ کوئی شراک پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے یعنی معمولی عجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر دو رکت پڑھ لیں تو اتنا زیادہ عجر و ثواب تو یہ عجر و ثواب ایسے مفت میں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا اور اسی طرح اثر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے دن جا رہا ہوتا ہے انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے جیسے خاص طور پر جو لوگ جابز پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹرنون میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے لیکن یاد رکھئے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث وزیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لئے کیا ہے تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلِنْسَاِ اللَّا لِي آبُدُونَ امام نووی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان اذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے یعنی جو آپ نے بتایا ہیں یا آپ نے کیے ہیں اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعَ ساتوں آسمان اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تصویح کر رہا ہے اور یہ نہیں ساتوں کے ساتوں کر رہے ہیں والردو یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں یہ زمین بھی اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے وَمَنْ فِيْهِنَّ اور جو مخلوق ان کے اندر ہے آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہر چیز بڑے بڑے آبجیکٹ سبھی تصویح کرتے ہیں چرند پرند ہیوان انسان پھر فرمایا وَإِمْ مِنْ شَيْئِن إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کرتی ہے وَلَا كِلَّا تَفْخَهُونَ تَصْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تصویح کو سمجھتے نہیں ہو یعنی ان کی اپنی زبانیں ان کی اپنی بولیاں ہیں بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بردبار نہایت بخشنے والا ہے دعوت علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تصویح کیا کرتے تھے ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تصویح کرتے تھے فرشتے تصویح کرتے ہیں فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں حاملینِ عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان سب میں آپ دیکھئے چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو چاہے فرشتے ہوں چاہے پیغمبر ہوں سب کے ساتھ تصویح کا لفظ آرہا ہے کہ تصویح کرتے ہیں یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تصویح آیا ہے تو اس سے بھی تصویح کی فضیلت پتا چلتی ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ نظی تصویح بیان کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں وہ پرفیکٹ ہے کوئی عیب نہیں اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں اس کا کوئی حکم اس کا دین ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے تو جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کر رہے ہیں یعنی سارے کے سارے تصویح کرتے ہیں اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے یعنی عمومی ذکر تصویح کے علاوہ جو بھی ذکر اللہ اکبر ہو الحمدللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں صبح و شام کے تو دیکھئے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کسرت کا لفظ آیا ہے یہ سورة الہذاب کی آیت نمہ 35 ہے نا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشین والخاشات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجہمالحافظات والذاکرین اللہ کفیرم والذاکرہ یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں مومن ہیں فرمابردار ہیں سچے ہیں سبر والے ہیں آجزی کرنے والے ہیں صدقہ کرنے والے ہیں روزہ دار ہیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کسرت چاہیے باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کسرت کرتے ہیں جیسا کہ سورة آل عمران میں آتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں تو چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں چاہے لیٹے ہوں وہ ذکر نہیں چھوڑتے ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ان کی صفت ہے یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اور پھر جو اس کا عجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی باز وقت انسان سوچتا ہے کہ میں تو کچھ کرنی پا رہا لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں اتنے مالدار ہیں وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں خاص طور پر انسان جب ایسی چائرٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ آئی نہیں کرنے کے لیے میں تو ان کے برابر کبھی آئی نہیں سکتا کچھ لوگ ہر سال ہا جنرے پر چلے جاتے ہیں انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں حدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا انسان سار پکڑ کے بڑے جاتا ہے کہ ہم نے ایک کو بھی نہیں شاید کیا تو اسی طرح فلان شخص نے اتنے سو مسجدیں افریقہ میں بنوا دی کہتے ہیں ہم نے کیا کیا تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے بھی چھوٹا ایسا کچھ نہیں لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حسلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکے ہاں ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں کاش میں زندگی میں یہ کر لوں لیکن پھر بھی نہیں حالات اجازت دیتے وسائل نہیں ہوتے لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے کسی وقت دل میں تکبر آ جائے لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں تو جو چھپکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا وہ ذکر کر رہا ہے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم اس کو تو گراب کریں اس اپرٹینٹی کو تو نہ جانے دیں اس وقت کو تو نہ ضائع کریں اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح مسلم میں ہے سبق المفردون قالو ومل مفردون یا رسول اللہ قالا الذاکرون اللہ کثیرم والذاکرات اچھا یہاں نوٹ کریں کہ ذکر کرنے والوں میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتیں بھی اس میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے آگے چلے گئے صابقون بن گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں